یہ جو انوان ہے کہ ترقی میں ہم بھی ساجدار تو ظاہر سی بات یہ ہم کی مراد مطلب ہماری قوم سے ہے اور یہ بات کوئی دھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے جو قربانیاں رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی آزادی میں وہ لاسانی رہا ہے بے مثال رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ملک جو ہے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہمارا ملک ہے متحد ملک نہیں تھا بے شمار راجہ رجوارے تھے ریاستے تھے اس پہ حکومت کرتے تھے ان پہ لیکن جب مسلمان یہاں پہ آئے حکومت کے لیے سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک کو ایک کیا تھا وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک اور اس ملک کو متحد کیا تھا یہ ہماری خوبیاں تھی پولیس کا نظام کیا تھا ڈاک کا نظام کیا تھا اور سب سے پہلی سڑک اگر اس ملک میں بنی تو شہشہ سوری نہیں بنوائی تھی کرنسی سسٹم میں بدلاؤ لائے تھے روپے جو جس کو کرتے ہیں آپ شہشہ سوری کا وہ تھا گرینٹرنگ جو روڈ تھی کلکٹا سے لے کر کے پشاور تک گرینٹرنگ روڈ اسی کی یادگار ہے اور اگر آپ کسٹوڈین جو آپ کہتے ہیں جو ریوینو کا سسٹم ہے یہ سب شہشہ سوری کا دیا ہوا ہے اگر جنگی نظام کی بات کریں جو ہم وارسٹیٹ جی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی تو اس ملک ہندوستان میں زہر الدین بابر لائے تھے پہلا جو راکٹ تھا وہ شیر محسور ٹیپو سلطان نے بنائے تھا اور یہ تاریخ میں درج ہے بلکہ جو ویلیم کانگریو تھا جو کی ایکسپرٹ تھا اس کا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ ان کی شہادت کے بعد سترہ سو نیانوے میں جب شہید ہوئے شیر محسور ٹیپو سلطان تو اس کو انہوں نے اٹھارہ سو ایک میں زب کر کے وہ انگلینڈ لے گئے اور اٹھارہ سو ایک سے لے کر کے اٹھارہ سو پانچ تک اس پہ وہ تحریک کرتے رہے ریسرچ کرتے رہے اس سمجھ نہیں پائے کہ اس کا سسٹم کیا ہے اس کی ڈیزائن کیا ہے تو انہوں نے ایک کتاب وہاں سے بھیجی تھی اور اس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین اور وہ کتاب آج بھی پیریس کی میزیم میں رکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کو لکھنے والے ٹیپو سلطان تھے جس میں ایک ڈیٹینڈ ڈسکرپشن تھا کہ یہ جو راکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے تو یہ وہ پہلی میزائل تھی آپ گبھن میں سرچ کیجئے وہ جو پہلی میزائل تھی میسورین میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا اور آج جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں اور آج جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں اگنی میزائل پرسی میزائل اس کے بھی بانی اے پی جہ عبدالکلام ہے جن کو آپ میزائل مین کہتے ہیں اور جن کو فاضر آف میزائل کہتے ہیں دوستوں یہ تو دراصل بات تھی ایک سفر کی جو شروعات ہوتی ہے وہاں سے لیکن بات ہو رہی تھی انگریزی حکومت کی بغاوت کی جنگ آزادی کی تو پہلی جو بغاوت تھی وہ سترہ سو تیہتر میں ہوئی تھی اور اس کا نام جو تھا شاید آپ میں سے زیادہ اللہوں کو معلوم ہوں کا فقیر این سنیاسی ریبیلین نام سے نام تھا یعنی بنگیم چیچرے جی نے اپنی آنند مٹ کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو فقیر و صوفی ہوا کرتے تھے جو سادو اور سنیاسی ہوا کرتے تھے وہ ایک ساتھ جاتے تھے جھن کا جھن جاتے تھے اور انگریزوں کے گودام میں وہ لوٹتے تھے اور اس قہد کے دوران وہ جو آناج لاتے تھے وہاں سے وہ ہندو مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ تقریباً پچاس سال تک چلا اس کا پورا تاریخ میں ڈسکرپشن ہے پہلی جو جنگ آزادی تھی وہ اٹھارہ سو سنتاون کی تھی اور جس فتوہ ورڈ ہم کہتے ہیں جنگ آزادی کے سب سے پہلا فتوہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتوہ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم گا اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا لیکن اس کے بعد سے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹینین جنرل ہٹسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت و مشقق سے دلی کو فتح کیا تو اس وقت انگلینڈ سے ایک خط آیا تھا ایک ٹیلیگرام آیا تھا اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے اٹھارہ سو سنتاون کی یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی اور ان علماء کرام کے لیے بڑے فقر سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نجانے سیکڑوں علماء کرام کو بغیر کسی مقدمہ چلائے ہوئے فانسی دے دیا اور یہ کوٹیٹ ہے تاریخ کے فیگرز میں بتا رہا ہوں کہ اس دمانے میں جنہیں کیونہ ہزار دو سالوں کو فانسی دے گئے تھی اس میں سے تقریبا ستائیس ہزار سے زیادہ علماء کرام تھے جن کو فانسی دے گئے تھی گروور ان گروور کی ہسٹری کی کتاب ہے اس کا ایک چھوڑا سا قصہ بیان کر دوں میں آپ سے اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ آٹھ سو سال تک مغلن حکومت کی تب تو آپ نے بم نہیں پھیکا اور ہم نے صرف ڈیڑھ سو سال سے حکومت کی اور آپ نے سنٹرل لگسلیٹیو اسیمبلی میں بم پھیک دیا اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھئے مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پر راج کیا ہے اور انہیں اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ ساتھ سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو یہ کہ آپ کی حکومت ایک سپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرے اور جوہرات کو چوس کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کی کنارے نچوڑتی ہے اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں مغلوں نے پتھانوں یہاں نہیں کیا انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہی پہ خرچ کیا یہی پہ بھگستی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے جو بم پھیکا ہے اس میں نے چھوری تھی نکیمیکل تھا ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں تھا تو جج نے کہا پھر بم کیوں پھیکا تو انہیں کہا کہ بہروں کو سنانے کے لیے دھماگے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم نے بم پھیکا یہ تھے شہید بھگستی حضرات یہاں تکی ویرساور کی کتابوں بھی لکھایا ہے ویرساورکر نے اپنی کتاب میں جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اٹھاسو سنتاون کی جنگ آزادی میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تو مغل کی جو آخری روشنی تھی آخری بادشاہ تھے بادشاہ زفر کا ہوا اور انہوں نے اس کا جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار ان کو ناشتے پہ جب ان سے اسرار کیا گیا تو بادشاہ زفر نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے اس کے بعد سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھ میں زہریل آئینٹمنٹ لگانا شروع کر دیئے تاکہ ان کی بینائی چلی جائے اور اس بات کا علم تھا کہ اسلامی قانون میں اسلامی شریعت میں کوئی نابی نہ آندہ شخص کہیں کا حکمرہ نہیں ہو سکتا اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کی مرضی کے خلاف ناشتے میں ان کے پلیٹ پہ لال مخل مل سے ڈھکے ہوئے تین سر لائے گئے تھے جن میں دو سر ان کے بیٹوں کے تھے اور ایک سر ان کے پوتے کا تھا یہ تھی قربانیاں کیا ظلم ستم کے بعد بھی مسلمانوں کے لئے کہنا پڑے گا کہ جنگ آدادی میں شریک تھے یا نہیں کیا اب بھی اس عنوان کی ضرورت ہے اب بھی اس پروگرام کی ضرورت ہے کیا چاند ستاروں کی موجودگی کے لئے بحث ہوگی کتے ہی نہیں اور یہ وہیں تک کا قصہ نہیں ہے بلکہ آپ اپنے پروس میں جائیں اگر آپ ہسٹری آف یو پی دیکھیں تو اس میں ہسٹری آف ایدھا بھی شامل ہے اس گزت میں ایدھا میں جب جنگ آزادی کے ببل پھوکا گیا تھا سب سے پہلا شریک جو کھڑا ہوا تھا اور رام پرساد شرمات بابو رام ان کے لئے سب سے پہلے لبیک کہنے والا ایک شریک تھا وہ قاضی امیر علی ہے تو بابو رام شرن داس اور قاضی امیر علی نے ایک ساتھ جنگ لڑی تھی اور ایک ساتھ انگریزوں سے مقالبہ کیا تھا اور انگریزوں نے یہ اہد کیا تھا کہ اگر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ارسٹ کر لیتے ہیں تو ایک ایسی ساتھ دیں گے کہ آنے والی نسلی آت رکھیں گے اور بابو رام شرن داس اور مولوی امیر علی کو جو پھانسی دی گئی تھی اس میں پھندہ ایک تھا اور گردنے دو تھی بابو رام شرن داس کی تھی اور مولوی امیر علی کی تھی یہ ادھیا مثال تھا ایک قومی ایک جہتی کا جو آج تنازع کا موضوع بن گیا ہے بہت تحجیب کی بات ہے حضرات یہ ہماری قربانیاں یہ وہاں تک محدود نہیں ہیں کہ ہم نے صرف آزادی دلانے میں اتنے بے علماء کا پھانسی ہوئی لوگوں نے اپنے قربانیاں دی بلکہ آزادی کے بعد بھی ہماری قربانیاں جائی رہی رہی ہمارے ملک کے خدمات جاری رہی اور ایک جب آزادی کے بعد پہلی بار پاکستان نے یہاں پہ حملہ کیا پاکستان سے جنگ ہوئی کچھ ہی مہینوں کے بعد تو ایک نام ایک ہستی ایک شخصیت اور ایک شہادہ جو بہت مشہور ہے وہ ہے برگریر محمد عثمان میں اس لی نہیں کر رہا ہوں کہ میں اسی خان مادے سوئی میرا اسی خاندان سے تعلق ہے بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی بھی آزادی کے بعد کسی اتنے بڑے عہدے پہ کسی شخص نے ملک کے سرحد پہ شہادت نہیں دی ہے اس نے اپنی جان نہیں گوائی وہ آزمگر کے ایک چھوٹے سے قصب بھی پور میں خان بہادر محمد فاروق کے گھر میں پیدا ہوئے تھے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی لیکن ایک شوق تھا فوج میں جانے کا اس ملک کے خدمت کرنے کا اور اس کے بعد سے وہ رائل ملیٹری اکیڈمی جو زمانے میں بہت ہی پریسٹیجیس اکیڈمی ہوا کرتی تھی اور اس ملک سے صرف دس لوگ کا سیلیکشن ہوا تھا اس میں وہ بھی تھے اور اس رائل ملیٹری اکیڈمی کو جائن کرنے کے بعد اس کے بعد سے وہ سیکنڈ ورڈ وار میں انہوں نے برما افغانستان جیسے ملکوں میں گئے اور وہاں جاننے کے بعد سے بڑی کم عمر ان کی ترقی ہوئی اور برگیڈیر ہو گئے لیکن اس ملک کی خدمت اس ملک کی حفاظت ان کا آزم تھا اور جب آدادی کی چند ماہ بعد پاکستان نے جو حملہ کیا اور کشمیر میں دو جگہ ہے ایک نوشیرہ ایک جھانجر جو آرمی کی اسٹیجی کی حساب سے بہت ہی اہم جگہ ہوا کرتی ہے اس کو پاکستان نے پچیس دسمبر انیس سو سیتالیس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا تب برگیڈ عثمان نے کہا تھا کہ جب تک میں ان حصے کو اس جیزوں کو میں واپس نہیں لے لوں گا تب تک میں زمین پر نہیں سوں گا حالانکہ اس کے پہلے پاکستان نے ان کو دو بار یہ آفر دیا تھا کہ برگیڈ عثمان تم پاکستان آ جاؤ اور ہمارے آرمی کے چیف بن جاؤ اور انہیں پوری طرح کسے ٹھگرا دیا تھا کہ مجھے وہاں نہیں آنا مجھے اپنی سرزمین پر رہنا ہے اور وہ یہی پر رہے اور چند دنوں کے بعد آخر ان کے قیادت میں وہ جنگ لڑی گئی اور جنگ لڑنے کے بعد سے انہوں نے نوشیرہ اور جھانجھر کی وہ سرزمین حاصل کی وہ نے آپ کو بتا دوں یہ کہ ان کے قیادت میں برگیڈ عثمان کے قیادت میں جو کشمیر کا حصہ جیتا گیا تھا آج بھی اتنا ہی کشمیر ہے اور آج بھی وہی ہمارے ملک کی سرحد ہے ان کے لیکن تین جولائی انیس اور تالیس کو اب وہ اپنے کیمپ میں میٹنگ کر رہے تھے میٹنگ کرنے کے بعد نکلے ظاہر سی بات ہے پاکستان کی فوج کے نشانے پر تھے وہ اور پاکستان نے ایک پچیس پونڈ کا گولہ ان کے پر ڈائریکڈ داغہ اور وہیں وہ شہید ہو گئے تھے حالانکہ شہدت کے وقت انہیں کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا کہ اس سرزمین کا ایک بھی ٹکڑا کسی دشمن کے حاصل میں جانے پر یہ تھے بگر اسمان اور اس کے لئے بعد میں ان کو نوشیرہ کا شیر بھی کہا جاتا تھا اور انہیں بعد میں محاوی چکر بھی دیا گیا ہے حضرات یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے چاہے ملک کی ترقی میں ہو یا ملک کی آزادی میں ہو اس کا اب ظاہر سے بعد ہے اس صدیوں کی کہانی کو لمحوں کی زبانی میں کیسے بتاؤں ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تاریخیں صرف پڑھی نہیں جاتی ہیں تاریخیں لکھی بھی جاتی ہیں تاریخ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے باباداد کے کارنامے تھے ان کے قربانیاں تھے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے ہمارا کوئی اختیار ہے لیکن آئندہ آنے والے جنوں میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو تاریخیں پڑھیں گی وہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ تاریخیں ہوں گے جو تاریخیں ہم لکھیں گے وہ ہمارے آنے والی نسلیں پڑھیں گے اور میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا پختہ یقین ہے مرہوم ندہ فاضلی صاحب کے ایک شعر میں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجائے جائے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا ہمیں حالات پر نظر رکھی ہوگی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا ہمیں وہ سارے فیصلے لینے چاہیے وہ قدم اٹھانے چاہیے جس میں اس ملک کا بھلا ہو اس ملک کا مستقبل ہو ہمارے قوم کی فلاہ و بہبود ہو ورنہ ہمارا آقبت تو بھی یقین ہے قیامت تو بھی یقین ہے آخرت تو بھی یقین ہے کہ یہ ایسا نہ ہوگی آنے والی نسلیں ہمارے دامن کو پکڑیں قیامت کے روز کہ آپ نے یہ کیا کیا اور یہ پیغام میں آئیے یہ میسیج ہے سیاسی رہنماؤں سے مذہبی رہنماؤں سے بڑے دارے ہیں بڑے تنظیمیں ہیں بڑے عالم دین ہیں لوگ بڑے دانشور ہیں کیا کیا فیصلے لیتے ہیں اس فیصلوں کو لیتے وقت آپ کو ادھیان رکھنا ہوگا آپ کو اس نظر میں رکھنا ہوگا کہ اس ملک کا ایک مستقبل ہے اس ملک کے حق میں سوچنا ہے اور صدیوں سے جو ہماری قوم میں رہے ہیں جن سے ہماری رشتے ہیں ان کے حق میں سوچنا ہے اپنی قوم کے حق میں سوچنا ہے اور اس بات سے میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدا پائی